اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پاکستان ایک خوبصورت کلر فل مارننگ کے ساتھ آج تمہیں کہہ سکتی ہوں کلر فل مارننگ بلکل جیسے آپ کو یہ کلر فل مارننگ لگ رہی ہے ویسے ہی ہمارے شادی کے کچھ ایوینس بھی بہت کلر فل ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے یہ پیسوں کا ذیان ہے فضول خرچی ہے یہ کیا رسم و رواج ہیں یہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی میں رونک لگتی ہے ان ایوینٹ سے اب آپ کی جیب جتنی بھی اجازت دے کہ ایوینٹ کوئی گھری گھر میں کرتا ہے کوئی اس کو بہت بڑے پیمانے پر کرتا ہے اور کوئی مل جل کر کر لیتے ہیں یعنی 50-50 سو جو ینگسٹرز ہیں جو کازنز ہیں وہ تو انتظار کرتے ہیں ان کو شادی روکستی ولیمے سے زیادہ انتظار جن ایوینٹس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائیو مہندی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ایرز گرد مائیو کی خوبصورت دلہنیں ملبوس ہیں الگ الگ قسم کے کپڑوں میں جوڑوں میں اور جس کی وجہ سے آپ کو آئیڈیاز مل سکتے ہیں سچی بات ہے ہم تو اپنی مائیو پہ کوٹن کے غرارے میں ملبوس تھے اور جو سارا زور تھا وہ دپٹے پہ تھا سو اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ دپٹوں پہ بہت زور ہوتا ہے کیونکہ گھونگٹ ہوتا ہے مائیو میں اور اس گھونگٹ کی وجہ سے دپٹہ ہی دپٹہ پوری ویڈیو میں نمائیہ ہو رہا ہوتا ہے مگر اگر آپ گرینڈ مائیو رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ساری اور آپشنز بتانے کے لیے دکھانے کے لیے آج کا یہ پرگرام سجایا گیا ہے نہ صرف مائیو بلکہ مہندی مہندی بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے ایک شادی کے پورے ایونٹ کے لیے بہت سارے لوگوں کو اگر دو ایونٹس پر ملائیا ہوتا ہے مہندی اور شادی میں تو اکثر لوگ مہندی کا ایونٹ چھنتے ہیں اپنی حاضری لگانے کے لیے کیونکہ مہندی کا ایونٹ بڑا ہی کالرفل اور انجوائبل ہوتا ہے شادی کے طرح ہلکا ہلکا سا بورنگ نہیں ہوتا بلکہ آج کل نیا ٹرینٹ شروع ہو گیا ہے شہندی جس میں مہندی اور شادی اکھٹے ہوتی ہے ایک ہی دن ہوتا ہے اس میں ڈانسز بھی ہوتے ہیں نکاح مائیوں کے دن ہی کروا لیا جاتا ہے تاکہ ٹائنگ بچے سو بہت سارے الگ الگ طریقے کا آ رہے ہیں آئیے میں ویلکم کرتا ہوں مائیوں کے کپڑوں کی سپیشل ڈسکاشن کے لیے آز سٹائلسٹ آج ہمارے پاس آئیں گی بینش پرویز اوکے بینش آ رہی ہے اب یہ خود کا ان کا ہی میک اپ نہیں پہنچا سو اب میں جو نیکسٹ سیلیبیٹی گیسٹ ہیں جنہوں نے بہت سارے ڈیزائنرز کی رام کی ہے اور ظاہرت تا ایکسپیرنس ہو جاتا ہے ان کو صرف ایک ایکسپیرنس نہیں بلکہ بہت سارے ڈیزائنرز کا الگ ایکسپیرنس ہے اور بہت عرصے تک انہوں نے خود بھی ڈیزائننگ کی آئیے ویلکم کرتے ہیں نادیا حسین سلام علیکم کیسی ہیں آہ بلکل ٹھیک چھتا بلکل مزے میں آپ سنا ہو بلکل ٹھیک گوڑ گوڑ تو نادیا کیا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مائیو مہندی کی فیور میں یا مائیو مہندی نہیں ہونی چاہیے کس پارٹی میں آم کمپلیٹ ان فیور کہ مائیو مہندی کے بغیر تو شادی انکمپلیٹ ہے ہاں 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 بکوز مین جو چیز ہوتی نا وہ ہوتی ہے یہ مہندی کا جو فنکشن ہوتا ہے کہ جس کے نرحلہ گلہ اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں تو بلکہ when my brother had gotten married اس وقت اس کو بھی کم اس کم دس گیارہ سال ہو چکے اس وقت ہم لوگوں نے ایک ہی فنکشن کیا تھا اس وقت یہ شہنڈی کا تریندنیشن نہیں تھا اب یہ کونسپ شد ہو آئے لیکن اس وقت میں نے اپنے پیسے بچانے کی خاتر بکوز میرا بھائی رہتا تھا لندن میں تو وہ باپس آیا شادی کرنے کے لئے اس کے ماس ٹائم کام تھا تو میں نے کہا کہ باڑ میں کیا سارا کچھ میں جو وہ ایک ہی فنکشن کروں گی ایک ہی فنکشن میں جائے وہ مائیوں بھی مائیوں تو خیر نہیں لیکن یہ ہے کہ مہندی اور وہ جو ہوتی ہے رخصتی ایک ساتھ وہ ایک ہی ساتھ ہو جائے تو ہم لوگوں نے دونوں فنکشن ایک ہی دن میں کیا اور اگلے دن ایک چھوٹا سا ڈینر کر لیا یوں وہ بلی میں کیا ساتھ تو وہ پھر بہت مزا آیا ہوگا ایک ہی دن میں سارا ہلا گلہ سب کچھ ایک دن میں سارے ڈانسز ایک دن میں اور اس کے فوراں بات ختم بھائی ختم اچھا اب میں اپنی نیکس گیس جیسے کہ میں نے کہا بینش پرویز یہاں آج میک اپ آٹے سے زیادہ آج سٹائلسٹ ہوں گی ہمارے پاس اور آپ کو گائیڈ لائنز دیں گی کہ اگر ہم اس وقت ڈسکوشن اس سیگمینت پر میں اپنی نیکس کے حوالے سے بات کریں تو نادیا اور بینش دونوں مل کے آپ کو بہت ساری چپس دینے والی ہیں تو کان کھول کے سن لیجئے ورکم کرتے ہیں بینش پرویز اوی ہوئے ایلو نادیا اوی ہوئے آج تو ہماری بینش پھلتا ہے آرہ وی آی ایس اوی ہوئے بلکل چھیک آپ کیسی ہیں سا ہم این مدے پہ آ جاتے آپ لوگوں کے آتے ہی تو ہمارے پاس چار الگ الگ آپشنز ہیں مائیوں کی کپڑوں کے حوالے سے اس میں آپ لوگ گائیڈ لائنز بھی دے سکتے ہیں کپڑے بھی الگ الگ ہیں پھولوں کا زیور بھی ہے گوٹے کا زیور بھی ہے یعنی کہ جو جو چیزیں ان ہیں وہ ساری ہم نے اکھٹے علاقے کھڑی کر دی اب اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اکثر لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ انگ رکھا تنگ پجاما اور انگ رکھا پہنتے ہیں آپ دونوں مجھے یہ بتائیے کہ انگ رکھا اور تنگ پجاما یہ کس باڈی ٹائپ کے لیے ہے کس پہ زیادہ سوٹ کرے گا اور کس پہ نہیں کرے گا پیر شیپ پہ زیادہ کر جاتا ہے کیونکہ اوپر سے باڈی پتلی ہوتا ہے جن کے تھوڑے سے بارٹمز جو ہے وہ ہیوی ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب یہاں سے فلیر آئے گی تو آٹوماتکلی یہ حصہ اگر ہوگا بلجی تو بھی وہ وہ دلہنے جو پیر شیپ باڈی ہیں جو اس سے نیچے سے ہیوی ہیں ان کے لیے یہ کٹ بہت اچھا رہے ہیں کس کے لیے آپ لوگ کہیں گے کہ انگ رکھا اس پہ سوٹ نہیں کرے گا وہ نہ پہنے جو اوورال براڈ جسے 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 کندے زیادہ ہوں کندے بھی زیادہ ہوں چیس بھی زیادہ ہوں اپل شیپ باڈی ہاں you can say اوورال جب بھرابہ ہوتا ہے نا انسان تو بہت دیلہ یہ ایک ایسا دیزائن ہے جو تقریبا سب سے سوٹ کرتا ہے بڑا اسٹرن اور بڑا ایک رویل سا لک آتا ہے مہارانیا پہنا کرتا ہے لیکن اگر آپ کا اگر یہ جو پٹیکولر ڈیزائر ہے کیونکہ یہاں پہ یوک نما آتی ہے تو یہ جو یوک نما آتی ہے پھر یہ جن کا پیٹ اگر بہت زیادہ موٹا ہے اگر پرگنٹ ہے فر ایکزامل پرگنٹ کی تو ابھی بات نہیں ہو رہی ابھی تو بچاری مائن اچھا کہ گھر میں بھابیاں بہن ہیں ہاں ایک انگرخار سٹائل کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ برائیڈ ہے کہ نہیں ہے ہم سٹائل کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو سٹائل ہے وہ پھر شاید یہ ہے کہ وہ زیادہ ایکسنچویٹ ہو جائے کیونکہ جو اس قسم کا جو یوک نما دیزائن ہے وہ یہاں پہ آپ کا ایک شیپ اپر باڈی کی علاقاتی ہے جیسے تمہارے کہنے کا مقصد ہے وہ خواتین جن کی ٹمی تھوڑی سی نکلی ہے زیادہ ان پہ یہ سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ پھر وہ اور پرومینٹ کرے گا ہے نا ان کے پر سٹریٹ جو کٹس ہیں وہ زیادہ سوٹ کرے اچھا اب یہ کیونکہ انگ رکھا ہے تو آپ لوگ ٹرڈیشنل میک اپ کریں گے اس کے پر موڈن میک اپ تو نہیں سوٹ کرے گا میک اپ کیا اگر دیکھیں مایوں کے اوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو مایوں میں یوزلی لوگ جو ہے وہ بہت نو میک اپ لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک فریش فریش لگنا چاہتی ہیں اور ساری تیاری جو ہے وہ برات اور ولیمے کے لئے لڑکیاں چھوڑنا چاہتی ہیں کہ جی اس دن ہم الگ رگیں اس دن ہم میک اپ کریں تو ایک چینج آئے تو یوزلی جو ہے وہ مایوں کا جو دلہن ہے انلس کے مایوں اور مہندی دونوں ساتھ ہیں اگر تو ساتھ ہے اور کسی بڑے لیول پہ مہندی ہو رہی ہے تو پھر تو لوگ کروا لیتے ہیں تھوڑا بہت گلامریس طرح میک اپ لیکن اگر صرف مایوں ہیں گھرگر میں ہیں چاچیاں مامیاں آ رہی ہیں کازنز ہیں تو پھر میک اپ کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا تھا آپ لوگوں کا زمانہ لگتا نا آپ تو لڑکیاں نو میک اپ والے مینجھ لے آج کل بھی جہاں وہ لڑکیاں ایسا کر رہی ہیں جو پالیٹوں کے انداریہ ہم تو کنسیلر کنسیلر بھی نہیں لگایا تھا کنسیلر بھی نہیں ہلکے نظر آتا تھوڑا سا لپ ٹینٹ لگا لیا تھوڑا سا لپ ٹینٹ لگا لیا وہی چیک پہ لگا لیا میں ہمارے پاس نہیں تھی لپ ٹینٹ چلو چیپسک ہوتی تھی ہلکی سی لپ کلرہ ہم تمہاری سالگیرہ بہت بڑی والی کریں گے اس میں ہم یہ ساری چیزیں جو تمہاری شادی میں مسنگ تھی توبہ کر لو توبہ کیوں کر لوگا انگرکی کی کہانی ہوگئی تمہیں لگتا ہے تم لوگوں کو لگتا ہے نیدا ساری میں ایک بات بیچ میں بولنا چاہ رہی تھی ہم میک اپ کو ہم لوگ تمہارا سوال تھا اوٹفٹ کے ساتھ کیسا میچنگ ہونا چاہیے نہیں میک اپ کی نہیں جیسے چھٹیا بنتی ہے ہم میک اپ کو کپڑوں کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں جو کریں گے ہم جو ہیں وہ اوکیجن کے لحاظ سے اور فیس شیپ کے لحاظ سے اور ایج کے لحاظ سے اور ان ساری چیزوں کے لحاظ سے اگر ہم کریں وہ زیادہ بہتر سوٹڈ رہے گا اوکی اب نیکسٹ اوپشن پہ آتے نیکسٹ اوپشن ہمارے پاس ہے جی فرنٹ اوپن ٹھیک ہے اکسر لوگ اس کے نیچے شرارہ بھی بنوا لیتے ہیں لانگ فروگ مطلب ہم مائیو کے آپشنز بتا رہے ہیں یہ بھی ہر باڈی پہ جاتا ہے یہ آپ کو پورا اچھے سے چھپا بھی لے گا اچھے سے چھپا لیتا ہے اگر بازو موٹے ہیں تو لنبی رکھ لیں کورٹر لکھ رہے ہیں تو آپ کے یہ والا حصہ بھی اگر موٹا ہوگا تو چھپ جائے گا نیچے سے فلیر آ رہی ہے تو آپ اگر پیر شیپ بھی چل جائے گا اوپر سے یوک آ رہا ہے مطلب صرف لیکن یہ فرانٹ اوپن ہے صرف فرانٹ اوپن ہے ایک ہمارے پاس اوپشن ہے ادھر غرارے کا یہ ادھر غرارے کا بھی اوپشن ہے اب یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے لائک اگر میں ان کے مائیو میں شامل ہوتی تو مجھے ایسا لگ یہاں تھوڑا گرانڈ مائیو ہے ہے نا یہ گھر گھر والا مائیو نہیں ہے اس پر کام بھی اچھا ہوا ہے گھوٹا بھی ہے دبکہ وغیرہ سارا جو ہوتا ہے کام اور غرارہ ہے اکثر میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی غرارے میں لمبی لڑکیاں زیادہ پیاری لگتی ہیں چھوٹے قد پر تھوڑا سا غرارہ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے مگر it all depends کہ چھوٹے قد میں آپ نے کرتی کی لیندھ کتنی رکھی ہے اگر اتنی ہوتی ہے تو پھر چل جاگی ہے مطلب مگر چھوٹے قد میں چھوٹی لیندھ ہے کرتی پھر چھوٹی کر لیں کیونکہ ورنہ وہ غرارہ اور وہ ایک سپریشن دکھنا ضروری ہے ہلکا سا غرارے کے پوائنٹ اف یو سے ادھر وائز فور ہر ہائی تھوڑا سا اگر ایک انچ اوپر ہوتی اچھا لیکن ایک اور چیز کے جو غرارہ ہوتا ہے نا اس کا ایک تو یہ کہ اس کا سٹچنگ اور اس کا ڈیزائن بہت ہی ماتر کرتا ہے ورنہ یہ ہے کہ آپ کا غرارہ اتنا برا لگتا ہے اتنا برا لگتا ہے سب سے جو ورس ہوتا ہے غرارے میں وہ یہاں سے جو بل جا رہا ہوتا ہے نا کیونکہ وہ صحیح طریقے سے سٹچ نہیں ہوا ہوتا ہے وہ فٹنگ کے لحاظ سے سٹچ نہیں ہوا ہوتا ہے غرارہ ایک بڑا خوبصورت اور غرارہ ہر درزی نہیں سی سکتا غرارے کے ایکسپورٹی نہیں اور یہ بھی ایم ساری ٹو سی اس اس ناٹھ اوریجنل ڈیزائن آف غرارہ یہ غرارہ پانٹس غرارہ پانٹ ہے یہ یہ جو ہے نا یہاں سے جہاں سے نیچے سے یہ جو جوڑ آرہا ہے یہاں سے صرف ٹلیٹس ڈالی میں یہ غرارے کا یہ اس کو ہم غرارہ نہیں کہیں گے غرارہ پانٹس یہ تھوڑا ایک موڈن سٹائل ہے اچھا اب یہاں دیکھو یہاں انہوں نے گولڈ کیلئے تو ساری میں یہاں پر یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کی غرارہ کی فٹنگ سائٹ سے جہاں وہ اگر آپ کی غرارہ کی فٹنگ یہاں سے پروپر نہیں ہیں جیسے اکثر پھسے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کر کے اٹھا ہوتے ہیں یہ تم کہہ رہی ہونا تو اس وجہ سے جہاں پھر آپ کی کمیز اگر لمبی ہو تو پھر بہتر ہے کیونکہ چھوٹی کمیز میں اور یہاں سے نکلا واہ عجیب گندہ گندہ وہ بہت ہی برا لگتا ہے سائٹ پوز سے پورا ایک عجیب سا ہپ کا شیپ ہے ہاں بلکل بلکل اچھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو زیادہ جن کے پیر شیپ باڈی اور ہپس بہت نکلے ہوئے ہیں ان پہ بھی غرارہ جو ہے اتنا سوٹ نہیں کرتا اور کیونکہ وہ فٹڈ اور وہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے یا تو پھر بہت ڈھیلا غرارہ ہو غراروں کی ٹائپس بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں ایک ڈھیلا والا بھی تو ہوتا ہے وہ ہی تو غرارہ ہوتا ہے جن لوگوں کی ٹانگیں پتلی ہیں اور صرف براؤڈ شولڈر ہیں تو غرارہ پرفیکٹ ہے ان کے لئے اور قد بھی قد بھی اچھا اب ہمارے پاس آپشن یہ ہے جیسے ہم نے آپ کو دکھایا پھولوں کی بھی جولری ہے اکسر لوگ یہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو خاص نام ہوتا ہے نورتن نہیں نورتن کہتے ہیں نا لیکن اس میں ملٹی ٹون نہیں ہے نورتن میں بلکل وہ فروزہ بھی ہوتا ہے پرل بھی ہوتا ہے جو پرانے زمانے کی جولری نورتن is very old actually i love پھولوں کی جولری دیستان آج کل کتنا ٹرینڈ ہے یہ دیکھیں آپ ذرا کہ پھولوں کے ساتھ پرل کے ساتھ اس طرح جولری ڈیزائن کی ایک تو اسے والے پھول ہیں وہ ادھر ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور اس طرح کی جولری بھی ہیں اچھا اب یہ کیا ہے یہ غاغرا غاغرا چولی کچھ بچیوں کو ہوتا ہے ہم نے تو غاغرا چولی ہی پہننی ہماری ہوگئے یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا سو اب یہ وہ کپڑے ہیں جو ہم نے جا کے ہوتا ہے نا کہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو یہ ہم نے ڈیزائنر سے اٹھائے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ گھر میں مائیو کر رہے ہیں اور آپ کو مائیو کا بڑا شاک ہے مگر بجٹس کم ہیں تو ہمارے پاس وہ بھی آپشن ہیں ہم آپ کو بریک کے بعد وہ جگہ دکھائیں گے جہاں سے جا کر آپ نہ صرف اپنی پوری فیملی کی مائیو کی شاپنگ بچوں کی مائیو کی شاپنگ سب اپنے بجٹ میں رہ کے کر سکتے تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ اس راز والی جگہ کو جاننے کے لئے پاکستان جیسے میں نے آپ کو کہا بریک سے پہلے کہ میں آپ کو بجٹ والی شاپنگ بتاؤں گی کہ آپ کراچی میں کہاں سے جا کے کر سکتے ہیں سو وہ جگہ ہے جی آپ جا کے تو دیکھیں ایک دفعہ جاما کلات جائے جاما کلات ہی کہتے ہیں نا یا جاما کلات ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں جاما کلات ہے جاما کلات کہتے ہیں اور اسے وہاں پر جا کر آپ دیکھیں وہاں تاڑیا آپ کو کچھا کپڑا وہاں آپ کو مائیو کی چیزیں مہندی کی چیزیں سب کچھ میں اثر ہے کیا کہتے ہو تم لوگ یہ تو خیر کراچی میں ہے اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پر وہاں پہ Liberty Market انارکلی بھی تو ہے انارکلی خیر اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پشاور اور پنڈی اور اسناعباد ہر طرف کی جانب پشاور کو ہم نہیں جانتے نا اس لئے مجھے تان آئیڈیا نہیں لیکن کبھی ایسا کریں گے ہم کہ جب ہم پوری اپنی ریسرچ کر لیں گے تو پھر ہم یہ بھی بتائیں گے اور دوسری ایک اور بہت سارے گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے جیسے مایو ہے تو جو لڑکی کی ماں ہے اس نے ساری کزن کو کپڑے دلانے اب آپ یہاں بجٹ پہ رہتے ہوئے ایک دن مایو میں پہنے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنی ورائٹی جاما کلات بیٹا بتاؤ تمہاری کیا نام ہے شاپ کا میرا ایسے رحمان ایسے رحمان تمہاری شاپ کا نام ہے اور عبد الرحمان اور دوسرا کون ہے دانیال تو دانیال اور عبد الرحمان دکھا دو ہمارے پاس کیا کیا آپس ہیں دوپٹے ان کے پاس اتنی زیادہ ورائٹی کے ساتھ ہیں اور ایکچلی مایو میں اکسر لوگ کوٹن اندر پہنے ہوئے ہوتے سو ہم پہلے کپڑے دکھا دیں تم لوگ کے اور تم اس کی پرائیسز بتانا ہمیں ٹھیک ہے اور پھر ہم دوپٹوں کی پرائیسز جی جی ساب ساب ریڈی میڈ جی جی ساب ریڈی میڈ اور کچھ آنی سٹچ بھی ہوتے ہیں تاکہ سائزز کا ایشو تو یہ اب یہ نورمل سائز ہے یہ بچوں کا ہے یہ بچوں کا ہے ایرے کتا کیوت ہے سب سے مشکل ہوتی کہ بچوں کی کپڑے کیسے بندہ بنائے کہاں سے لے ہاں ایرے کام ہوا بے کتے کتے کھے کتے کھے یہ تین ہزار روپے تین ہزار روپے پورا سٹچ ریڈی میڈ پاکستان تو بہت ستا ہے جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ کٹن کا سور تو اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے پھر دوپٹے اپنے مرضی کے ساب سے پھر یہ مکیش ٹائپ آپ جیسے اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں کٹن کا جوڑا ہے دو دوپٹے لے جوڑ کے بتاؤ کون دوپٹہ جائے گا پیچھے ہو بیٹا کوئی ساب ہی کوئی لال ٹائپ جوڑ دوپٹہ دیکھو بینے شرنادیا کو اس کے اوپر یہ چیز ہے یہ چیز بہت کرتے ہیں یہ بابا کی رانی والا بنا بنا یہ دوپٹہ کتے کھا ہے یہ دوپٹہ خالی 800 وقت اس پر بابا کی رانی تم لوگ کے پاس بنے بنائے وہ ہوتے ہیں کہ وہ سب بنے بنائے کروا کے دیتے ہیں اور یہ آچھو کا ہے وہ والا کتنا پڑتا ہے یاسر کی دولان کتنے کا پڑھے یاسر کی دلانگی وہ آپ کو 13 سوروے کا پڑھے گا کیوں ڈسکاونٹ نہیں دوگی یاسر کا ڈسکاونٹ مطلب پاکستان ماشاءاللہ یہ بھی دکھاؤ یہ کتنے کا ہے یہ آپ کو پڑھے گا بھائی دو ہزار پولہ ready made پولہ سیریسی اب بھائی دور سے گلم کر یہ جاماکلاک میں ان کی ہول سیل مارکت جس کی وجہ سے جیسے اب ہم نے یہ سب کے لیے لے پوری جتی بھی کاظن سے ایک جیسے کپڑے جیسے پورے مل جائیں سائز ہمارا ستندر ہوتا ہے پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کروا کے دے دیتے ہیں نہیں لیکن آپ کے باس کچھ بھی مل جائے گا کچھ بھی مل جائے گا اچھے کچھے کپرا سلا 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 ساکہ مل جائے گا یار یہی تو بہت اچھا ہے یہ مجھے بڑی چھے ہے یہ پانٹ دکھا کھر کا تھی ہے یہ ہے پلازو پلاازو پانٹ پورا سلا 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 یہ کتنے کا ہے یہ بھی ٹو ساوزن کا ہے ملتے ڈردی کے پیسے میں نہیں دے یہ بھی بچوں کاấp نہیں نہیں بڑوںников میں بڑوں کا تو سائز تو یہ وہ گرین اٹھانا ثارہ چھوٹی نہیں کمیز اس پر صرف 10 ایرز کے لئے ہیں اس درستی اور یہ واقعہ ہے یہ ایک جہرم ہے جیسے کسی کی مائوں اور میندی مترد کرتے ہیں تو ٹھول رات بڑھتت ہے یہ کیسے کتے کا تھوڑا سے مہنگا ہوگا نہیں کیسے کتے کا ہی ہے یہ اس چار اگار ہے چار تھوڑا سے مہنگا اس کے باشین گئر کے جو اعتاد ہے یہ اس کی کام کے مطابق ہے میں کہتے ہو جی اپنی چادر ایرز بینڈا Córdá پیر پھیلا ہے اور اتنا لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں فلانے ڈیزائنر کا کپڑا جب آپ اپنے اممہ ابا کو تنگ نہ کریں اس وقت خاص طور پر کس طرح انہوں نے جمع پنجی کر کے آپ لوگ کی شادی ارینج کی ہے سو میں تو یہی کہوں گی بچوں سے کہ آسانیاں پیدا کریں نہ کہ وہ فرمائشی پروگرام شروع بہت سستا ہے ہمارا ملک اس سوالے سے دیکھا جائے تو اوکی جی اور دپٹی دکھاؤ تم یہ تو تم نے دکھا دیا یہ سب تو تم رکھ کرتے ہو جی اکٹھ فلکس تینک نوو کافیا جی جی ہڈ گی اکٹھ سٹچ کردے نہیں کہ وہ سي سٹلة جگہی دکھاؤ دھپٹے درخت شرک کے دکھاؤ کھول دکھاؤ سانچوں سے دکھاؤ دھپٹے دکھاؤ دھپٹے یہ دیکھی آسانٹر پیدا ملٹی بعد دھپٹے نہیں بگوہ سيқاوٹ Season 2 اور اس دکھاؤ الگ اگ dھپٹے دکھاؤ وہ اٹھا سو آتھو کا تھا this is beautiful یہ بہت پیارا ہے یہ سادے پیلے جوڑے کے ساتھ اتنا خوبصورت لگے کانچ کی چودیاں بندہ پہنے رنگ برنگ یہ کتنے کا ہے یہ بارہ سوڑا ہے یہ بارہ سوڑا ہے تم نے پیارا بول دیا رہا ہاں پیارا نہیں بولنا یہ براڈل اسٹال ہے واہ یہ کتنے کا ہے لیکن اس کا بارڈر ہے بارڈر اس کا ہے لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ کتنے کا ہے یہ اٹھارہ سوڑا ہے یہ اٹھارہ سوڑا ہے یہ مہنگا ہوتا ہے یہ گلابی والا دیکھا بہت سارے لوگ پھنک کلر کو پرفر کرتے ہیں ہر کسی کے گھر میں پیلا نہیں ہوتا بہت سارے لڑکیوں پہ پیلا رنگ سوڑ نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں ہم پھنک رکھیں گے ہم تو تم لوگ یہ کام بھی کرتے ہو کہ یہ بنا بنایا یہ بنا بنایا گیا صحیح ہے اور یہ بھی 800 کا ہی ہوگا یہ ہزارہ یہ بھی پیارا لگے گا یہ لوگ کے سارے کمبینیشنز ہیں یا تو آپ ساری بچیوں کو کہیں بھئی کورٹن کا پیلا پیلا جوڑا بن والے اور اس کے ساتھ الگ الگ کالر فل دوپٹے آپ لے لیں بلکل بلکل دوپٹے جہے ہیں وہ اس کے سام کے بیس بلکہ میں تو کہتے ہیں کہ مائیوں میں جو دینا ہوتا ہے گفٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کورٹن کا ٹو پیس چھے ہیں وہ کمیز اور شلوار ہماریہ پینٹ کے لئے کپڑا دے دیں اور صرف دوپٹہ آلق سے دیں دوپٹہ آلق سے دیں تو آپ کیا ہر طریقے سے تو وہ خرچہ جائے وہ دردرزی والا وہ آپ کو بیڑھ نہیں کرنا پڑے گا وہ خود سب کچھ ہے وہ اپنے حساب سے چھوٹے بچوں کے بھی کپڑے ہیں تمہارے پاس چھوٹے بچوں کے وہ جو ہے یہ تھا نا لیکن چھوٹے بچوں کی ایج سے شروع ہوتے ہیں کپڑے ہمارے پاس ایک سال سے لے کے دس سال کے بچی تک ہوتا ہمارا جو آپ بھول کے آگئے وہ مننے مننے بچے تھے لکڑ نہیں تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ اگر فرس کرو امی اور بچی کے ایک جیسے کپڑے چاہیے وہ بھی ہو جائیں وہ بھی مل جائیں گے وہ بھی مل جائیں گے ہاں بھائی تم اپنی دونوں بیٹیوں کے اکھٹے بانو ہاں ایک تین ہوگے ایک سال اوکی چنو زبردست شکریہ اور جاما خلات میں ہے یہ دکان ان کی دوبارہ بتاؤ اس کا نام جاما خلات ایسے رہمان ایسے رہمان شاپ کا نمبر شمبر شاپ نمبر سیونٹی ٹو کیا؟ لکھناو مارکٹ سیونٹی ٹو شاپ لکھناو مارکٹ سیونٹی ٹو شاپ بھائی سارا کسارا دارہ رہ جائے گا اگر آپ نے مائیوں پہ کپڑے چمکدار پہن لیے اور سیٹ اپ بڑا اچھا ہو گیا کھانا بڑا اچھا ہے اور آپ کی سکن نہیں چمک رہی ہو نو میک اپ لوگ آپ پہ چاہیے سو وہ بھی بہت ضروری ہے مائیوں کے لیے آئیے چلتے آلیا فاروق سیلون پہ السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہیں آلیا؟ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں؟ سو میں نے کہا کہ دلہن اور خاص طرح پر دلہن کے گھر والوں کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ سے بلکل بلکل ہے اور میں یہ کہوں گی کہ جو بچیاں جن کی شادیاں ہیں یا جن فیملیز میں شادیاں ہیں تو ان کو تین مہینے پہلے جو ہے وہ اپنی سکن کے شروع کر دینی چاہیے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اپٹن کی ملویٹی ہوتی تھی بلکل اب زمانہ بدل گیا ہے اور اب کیا کیا ہوتا ہے وہ بتائیے فیس پہ تو زائر اپٹن پہلے بھی نہیں ہوتی تھی بات باڈی تو ابھی بھی آپ اپٹن کرتے ہیں بات ہمارے ہاں جو ہے ہم بائی فشل پہ بہت بہتیں بھائی فشل آپ کی پوری کلینزنگ ہوتی ہے جو پرانے زمانے کے چامے نہیں ہوتی وہ جو بھائی کے بانے ہوٹی ہیں اس سے کیونکہ اچھول اور گینک ہے کسی کو اس کے ساتھ کوئی سکنہ نیوری نیوری کی کوئی بہتا ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا سوفت ہے سکن کے لئے اور ڈیٹھ سکن اتارنے میں بہت اچھا ہے وہ یہ شادی سے کتے دن پہلے ہوتا ہے یہ اٹلیسٹ اس کی تین چار سیٹنگز ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ 3-3 ویکس میں لینا شروع کر دیں تو باڈی اچھی سی ایکسفولیٹ ہونا شروع ہو جاتی اور ایک شائن آ جاتی ہے باڈی کے بارے کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی غیر دمیدار ہوتی ہیں کالیج ایڈیوورسٹی کے چکروں میں وہ اپنی باڈی پر نہ کبھی آئلنگ کرتی ہیں نہ وہ خریمز لگا رہی ہوتی ہیں بس موہ پہ جو کچھ ہے یہی جو آلی آپا کہہ رہی نا باڈس تو رہی والی چیز یہ پرچون کی دکان سے مل جاتا ہے یہ روز آنا آپ جب نہا رہے ہوتے آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں بلکل بلکل as a scrub بلکل اور ایک نیچرل ہے نیچرل ہے اور سپ بھی نہیں رہتا کوئی بھی باڈی واش ڈالیں اور کلینزنگ شروع کر دیں آپ تو ہمارے سالون پر تقریباً یہ ڈیڑھ گھنٹے کی ایک سروس ہوتی ہے جس میں پوری باڈی کلینزنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد سکراب ہوتا ہے جو آرگینک سکراب ہے اس میں مکسٹر ہوتا ہے آمنڈز کا اور گہہوں کا اور اس طرح کے دو تین اور چیزیں ہیں وہ بھی باڈی سکن ٹائپ کے مطابق ہم دو تین ہمارے ایکس فولینٹس ہیں جو ہم باڈی سکراب پر یوز کرتے ہیں وہ ہے پھر اس کے بعد آئل کے ساتھ باڈی مساج ہے پھر اس کے بعد سٹیم روم میں آپ جا کے تو آرام سے اپنا ریلاکس کرتے ہیں تاکہ ساری ڈیٹ سکن اتر جائے اور ایک سوپٹ سکن نکل آئے بہت ساری بچیوں کے انڈر آمز جو ہے نا وہ انہوں نے غلط کریمیں لگائی ہوتی ہیں انڈر لیگز انڈر آمز جو ہے وہ ڈاک کلر کی ہو جاتے ہیں وہ اس وقت اتنی فکر مند ہوتی ہیں کہ اب کیا ہوگا بلکل تو اس کے لیے ہمارا یہ ایک باڈی فیشل ہے دوسرا یہ ایک بڑا اچھا پروڈکٹ ہے جو ابھی میں نے شروع کیا ہے اس میں یہ ایلی ڈی لائٹ کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں پہلے کلینزنگ ہوتی ہے کلینزنگ کے بعد پھر ایکس فولیہشن ہے ایکس فولیہشن جو ہے وہ ڈیپ ڈیٹ سکن اتارتی ہے اور پھر اس کے بعد جو نمبرہ 3 ہے اس کا یہ لائٹننگ اور برائٹننگ اس کا ٹریٹمٹ ہے اور ہر سٹیپ ہم ایلی ڈی لائٹ کے ساتھ انڈر آرم سکیلی اور باقی جو انٹیمیٹ ایریاز ہیں وہاں پہ سکن کا ٹیکچر تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اور بالوں کی گروت کا ٹیکچر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہلکا سا موٹا کورس ہوتا ہے بالکل سو وہاں پہ اٹ لیسٹ فور تو سکس سٹنگز اس کی کرنی ہوتی ہیں جو کے ہفتے میں ایک دفع ہوتا ہے سو اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے مطلب ایک سٹنگ میں تقریباً ٹو ٹونز لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے شادی سے کتنے مہینے پہلے یہ شروع کرتی ہے دیکھیں شادی سے اٹ لیسٹ تین مہینے پہلے آپ کو پوری جو ہے یہ رینج اپنی جو ہے بتا اپنا پورا لائف سٹائل تھوڑا بہت چینج کرنا پڑتا ہے اگر آپ سیلون آ رہے ہیں تو پورا ایک پیکج ہوتا ہے جس میں انڈر آرم اور انٹیمیٹ ایریاز کی لائٹنگ اور برائٹنگ ہے پھر اس کے بعد ظاہر اب موسم بدل رہا ہے تو ہمیں اپنی سکن کی کیر بھی کرنی ہے پھر اس میں ابھی سمرز تھیں تو ہمارے سمر پروڈکٹس تھے اب موسم تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا تو اب ہمیں ونٹر پروڈکٹس کے طرف یا رہا اوائلی اور مویسٹرائزنگ پروڈکٹس کی طرف جانا ہے تو اس میں بیسکلی آپ کو اپنا کلینزر بدلنا ہے کلینزر جو ہے اگر آپ جل فارم میں کر رہے تھے جل فارم میں کر رہے تھے تو آپ اس کو کلین فارمز میں لے آئیں گے ملک فارمز میں لے آئیں گے کلینزنگ کرنے کے لیے ہم کرتے کہیں کہ مو تو اپنا چمکاتے رہتے ہیں بہت اپنی گردن اپنے کان کانوں کے پیچھے ہم ناک کلینزنگ کرتے ہیں ایکسفولیٹ کرتے ہیں سن بلوکس بھی ہم وہاں پہ گردن پہ نہیں لگاتے سو سن بلوکس جو ہے گردن پہ بہت ضروری ہے بازوں پہ بہت ضروری ہے اچھا آپ کے سلون میں اور کیا کیا جیسے اگر ایک بچی آئے گی جس کی شادی ہے تو وہ اس کے لیے اور کیا کیا ٹویٹمنٹس آویلیبل ہیں اگر اس کی مو پہ چھائیاں پڑ گئی ہیں اگر اس کی سکن میں کھڑے آ گئے ہیں اگر اس کی سکن ایون ٹون نہیں ہے کہیں سے کالی کہیں سے ساف رنگ الگ 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 پیچی سکن ہوئی بھی ہے بلکل صحیح ہے اس کے لیے کیونکہ اگر تین مہینے ہیں تو پھر بھی سکن کو 3 ویکس لگتے ہیں رینیو ہونے میں تو ہمیں تین at least سیشن چاہیے ہوتے ہیں سکن کو رینیو کرنے کے لیے کیونکہ ایکس فولییشن ہمیں نورملی وانس او ویک کرنی پڑتی ہے اس پہ جو ہے پیل آتی ہیں انسٹنٹ ریزلٹ جو دیتی ہیں برائٹنگ پیلز ہیں کلیرنگ پیلز ہیں ایکنی کے لیے پیلز ہیں پھر انٹی ایجنگ پیلز ہیں کچھ ایسی سکن ہیں جو کہ پریمچر ایجنگ شروع کر دیتی ہیں آچھا ڈرائی اور ڈی ہائیڈریشن سکن کی وجہ سے یا پراپر کیل کی وجہ سے نہیں تو پھر اس میں ہم پیل کرتے ہیں پیلنگ کے بعد پھر ہم ڈیفرنٹ طریقے ہیں اگر تو ایکنی ہے ایکنی سپورٹس ہیں تو اس کے لیے نائٹ ہے ہاں بلکل میزو تھرپی کر سکتے ہیں مایکرو نیڈلنگ میزو تھرپی ایک چیز ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں پھر بی بی گلو کر سکتے ہیں بی بی گلو جو ہے یہ تین ڈیفرنٹ کلرز آتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے مطابق ہم ایک کلر بلینڈ کرتے ہیں نیچرلی بلینڈ کر کے تو پھر آپ کی سکن میں ہم اس کو پینٹریٹ کرتے ہیں یہ جیسے بیس کی طرح ہو جاتی ہے بیس کی طرح ہو جاتی ہے اور سکن میں گلو آ جاتی ہے آج کل سنو اگر تم نے بہت کومن ہے جی سکن گلاس سکن گلاس سکن جو ہے گلاس سکن اور بی بی گلو آلماسٹ تھی سیم ہیں صرف ہمیں سیرمز بدلنے ہیں تو کیا بچیاں جن کی شادیوں نے والی وہ کرانے آتی ہیں بہت بی بی گلو گلو کا تو بہت ٹرینڈ ہے آج کل بہت سیرمز جو ہے وہ پرودکٹ جو ہے بہت اچھی قوالٹی کے ہونے چاہیے پھر آپ کو ریزلٹ آتا ہے فاؤنڈیشن نہیں ہے یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم فاؤنڈیشن پینٹریٹ کرتے ہیں سکن میں یہ سیرمز ہیں پپٹائیڈز ہیں جو کہ سکن میں ہم پینٹریٹ کرتے ہیں اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچیاں جسے کالیج یونیورسٹی جانے والی ہیں وہ سب چھوڑ کے جب گھر بیٹھی ہیں شادی سے پہلے سو صرف گھر ایسے ہی نہیں بیٹھنا بلکہ کام کرنا ہے اپنی چیزوں بلکل 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 اچھا موقع ہے کہ آپ کی یونیورسٹی ختم ہو گئی اب آپ کا سان ایکسپوزر تھوڑا سا کم ہو گیا لیکن کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں کہ بچی کو چولے کے آگے ڈالتی ہیں کہ بھی گھر جانے اگلے کے گھر جانے تو تھوڑی سی گھر گھرستی بھی اسی کو تھوڑا سا وہ کرو وہ کام بھی ضروری ہے ظاہر ہے اپنے اگلے کے گھر جا کے موڈل تو نہیں بننا نا you have to go and take care of the house as well so اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنی proper skin care کا پتا ہونا چاہیے sunblocks ہمیں کب لگانے ہیں exfoliations کب لگانی ہیں اور پھر ان تین مہینے میں چار مہینے میں آپ کوشش کریں کہ آپ salon کا بھی ایک package لے لیں جس میں آپ کی یہ ساری services ہوتی رہے یعنی اس duty میں یہ duty بھی شامل ہو جاتی یہ سب سے بڑی duty ہے یعنی کہ آپ باقی سب گھرداری بھی سیکھنے ہیں تھوڑی بہت اکل بھی آنی چاہیے جا کے zero meter ہی نہ ہو اس وقت یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کہی کہ دیکھیں دو تین مہینے پہلے salons جانا شروع کریں چاہے کہیں بھی جا رہے ہیں اپنے گھر کے قریب یا جس بھی انسان کو آپ follow کرتے ہیں یا admire کرتے ہیں یا جن کے salons پہ آپ comfortable ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ہفتہ پہلے دس دن پہلے جاتے ہیں ایک facial سمجھتے ہیں جاغو کر دے گا ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کو یہ homework ہوتا ہے جو آپ کو تین چار مہینے پہلے ہی شروع کرنا پڑتا ہے ایسے نہیں flawless skin ملتی ہے یہ آپ کا لائف سٹائل ہے یہ آپ کا لائف سٹائل رہنا چاہیے ہمیشہ رہنا چاہیے آپ کو اس چیز کی عادت ہونی چاہیے کہ مجھے جہاں وہ proper skin care کرنی ہے عموما جو میں دیکھتی ہوں اور جو سنتی ہوں وہ یہ کہ ہاں کریمیں تو بہت رکھیمیں ہیں لیکن لگانے کا ٹائم نہیں ملتا وائی ٹائم اگر نہیں ہے تو دونٹ ایکسپیکٹ میریکلز کہ کریم پڑے پڑے آپ کی سکین پہ تو کوئی اثر نہیں لگا رہا اور ٹائم لگتا کتنا ہے ٹائم منٹ بھی نہیں لگتا لیکن وہ ایک ایفرٹ ایک ایفرٹ ہے وہ ایک ایفرٹ ہے آپ کی روٹین کیا حصہ ہونا چاہیے اب ہم دوست ٹوٹھ بچ کرتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن آدت کی بات ہے اور ایمپورٹنس کی بات ہے کہ آپ کتنا کہ آپ اس چیز کو ایمپورٹنس سمجھتے ہیں بہت دفعہ میرے پاس جب آتی ہیں کلائنس وہ کہتی ہیں کہ جی ٹریٹمنٹ یہ کر دیں وہ کر دیں یہ کر دیں جادو کر دیں ٹریٹمنٹ کر کے اور شادی پرسوں ہیں میں کہتی ہوں کہ میں اگر ٹریٹمنٹ آپ پہ کروں لیکن جب تک آپ مجھے پرامس نہیں کریں گے کہ آپ ہوم کیر بھی اتنا اچھی طریقے سے کریں گی میں آپ کو ریزال گیارنٹی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کا ہوم کیر میں تو ہار دفعہ ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ جی جب آپ نے گاڑی سروس کی نا ڈونٹ ایکسپیکٹی جی سروس کے بغیر اور گھر میں جائے وہ روز کپڑا مارے بغیر جو ہیں وہ آپ کی گاڑی سروس ایک مہینے کے ایک یا دو مہینے کے ایک دفعہ سروس کیوئی گاڑی کتنا جائے وہ چلے گی اگلے دن گندی ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو ڈس نہیں کیا گاڑی کو ذرا پیٹرول بھروان ہے ہم بریک پہ جا رہے ہیں ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے مہیندی کے لئے آپ کو کیا کیا ٹپس دے رہے ہیں مجھے اتنا سارا کونٹنٹ ہے کہ مجھے ہو رہے ہیں میں جلدی جلدی سب بطا دوں ویڈنگ ماہ سے کلاس دیکھ رہے ہیں اور ہم مہیندی کے سیکشن کی طرف آگے ہیں میں اب آپ کو دیکھا رہی ہوں کہ مہیندی کے ورائیٹی کیا کیا ہو سکتی ہے پورے گھر والوں کو مہیندی لگتی ہے اور ایک بقاعدہ ایک ایوینٹ ہوتا ہے گھروں میں بلائے جاتا ہے مہیندی لگانے یا سب اکھٹے سالون مل کے جاتے ہیں وہ بھی مہیندی لگائی ہوتی ہے ساری کازن ساری فرنس انوائٹڈ ہوتی ہیں ہم تیار ہو کے جاتے ہیں ہاں وہی تو ہمارے ساتھ مہیندی لگائی ہے جی بسما نے ہنا کریشن بائی جو جو ان کی پوری ٹیم ہے اور یہ پوری فیملی ہے ہمارے پاس جس کو انہوں نے مہیندی لگائی ہے آئیے ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہر کوئی دلہن جیسی مہیندی نہیں لگا سکتا نہ مطلب کہ دلہن کی مہیندی ایکسکلوس سے وہ ہوتی ہے ورنہ وہاں جو مجھے تو بہت شوق ہے دلہن والی اس جیسی خواتین ہوتی ہے جو کہتے ہیں مجھے بھی دلہن والی اس کو بھی ہے سادیا کو بھی ہے سادیا نے میری بہن کی شادی پہ ادھر سے مہیندی لگائی اور میری بہن نے ادھر سے اور دلہن نے دلہن دکھا ادھر سے لگائی تھی دلہن کی تو یہاں تک ہوتی ہے لگی اچھا آلیا مجھے بات بتائیں بہت سائی بچیوں کو سکن پہ الرجی بھی ہو جاتی ہے مہیندی لگانے کے لیے تو ان کو آپ کیا سجسٹ کرتی ہیں پھر دیکھیں ایک مہیندی اگر آپ ارگانک مہیندی لگائیں اس پہ تو الرجی ہوتی نہیں بہت کچھ ایسی مہیندیز ہیں جو کہ کیمیکل والی آرہی ہیں اور وہ تو واقعی ایک پورا اور پورا وہ ایک جو الرجی کا جو جو دیزائن ہے وہ پورا چھپ جاتا ہے میں بھی دیکھ چکی ہے اور وہ کافی ہرینڈیز ہوتا ہے تو بہر بھی دکھا آپ کو میرے خیال میں کیمیکل والی مہیندی لگانی نہیں چاہیے مہیندی سے زیادہ ہی لگتی ہے مہیندی اچھا جیسے لائک جس طرح کہ میرے پہرے میں سے زیادہ ہی لگا ہوں پہروں پہ بھی تو دپینڈ کرتا ہے پہروں پہ بھی تو دپینڈ کرتا ہے کیسے رنگ تیز کرواتی ہو کیا ایسا کرتی ہو اچھا ایک تو ہماری مہیندی کا رنگ تیز ہی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جب مہیندی بلکل سوک جاتی ہے اس کے بعد اس کو لونگ کا دھوان دیتے ہیں اچھا لائک کسی فرائر پین میں لونگ رکھ کر اس کا جو سموک آتا ہے اس میں اپنے ہاتھ سیکھتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ رنگ ڈارک کرنے کے لیے مسلسل یہ گناہ تو آپ اس کو واش نہ کریں سکرچ کر دیں اچھا اور پھر اگلے دن نیچ دن آپ واش کر لیں تو یہ ڈارکی رہتا ہے پھر اچھا جی یہ تو دولان ہے اور دولان کے علاوہ سب سے سپیشل جو لوگ ہوتے وہ بچے ہوتے ہیں دار آو چھتکی آو اس کے لئے ہاتھ پہ کارٹونز پناہے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ بچے ٹکے نہیں بیٹھتے مہیندی پہ ان کو چاہیے تو ہوتی ہے لیکن ٹکے نہیں ہیں مگر اگر آپ ان کی چوئیس کے کارٹونز یا بٹر فلائز ہے کوئی ایسی تو اتنے اچھے لگے مجھے پکے پکے ڈیزائنز بچوں پہ نہیں پتنے میرے تو بچے جائے نا یہ اتنی کم مہیندی پہ کیا ہے یہ کیا ہے میری طرح اممہ پہ چلے گیا ہے اممہ پہ چلے گیا پہروں پہ لگائیں ابھی کہ نہیں نہیں اچھا اب آگئی بھائی بچوں کے بات سب سے امپورٹن مجھے لگتا ہے کہ ان کا بیچاروں کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے امیہ ساس سے ہماری مطلبنانیا دادیا ان سب کا دل ہوتا ہے بھی لیکن لگانا نہیں بھی چاہ رہے ہیں کاموں میں مصروف ہوتی ہیں کہتے ہیں بس میں نے نہیں لگوا نہیں میں پھر ان کو سب اسے ٹپے والی لگا دو کچھ ایسا لگا دو جو پانچ منٹ میں لگ جاتے ان کو ہم لوگ ٹپے والی لگاتے اور یہ ڈیسنٹ بھی لگتا ہے لگائی گی دولن کی اممہ اتنے کے لئے بھی بڑی مشکل سے تیار ہوتی ہے مجھے تو یہ نہیں اچھا لگتا یہ بھی اگر دولن کی بھابی کا ہے یہ دولن کی بھابی اگر خاص طور پر ان کو بھی بھرزہ ہے بھری بھری ہونی چاہیے نئی دولنیں یا بھابی کی الگ والی ہوتی رہا گھر میں بھابی زیور پہنو بھابی بھراوہ جوڑا پہنو بھابی مطلب ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھابی اگر خوش ہے تو ان کے زیور مہندی کپڑوں ان سب چیزوں سے نمائع ہو جائے نمائع ہو جائے بلکل سو وہ عزت رہنے والی ہے نا خندان کی دیکھائے ذرا بھابی کی مہندی یہ بھابی کی مہندی ہے یہ بھڑی نیچنل مہندی مجھے لگ رہی ہے لال لال مہندی بہت ہاں اس میں ایک تاں کیمیکل نہیں ہے اچھا بیسے آج کل وہ ایک انجیکشن مہندی جو آرہی ہے جو کہ صرف پیگمنٹی ہوتا ہے وہ بھابی کیمیکلز بھی زیادہ ہوتا ہے بھابی کیمیکلز بھی زیادہ ہوتا ہے جنہی جلدی کلر آتا ہے اتنہی جلدی پھر چلا بھی جاتا ہے اس کو تو جھاننے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ہے وہ اسٹرکر پیل آف ہوگی ہے وہ لگاتے رہے لگاتے رہے وہ ابزورب ہو جائے گی اور اس کو جھاننے کی بھی وہ وہ ہی سارا کیمیکل ہے سمی ٹیٹو ہوگا سمی ٹیٹو ہوگا ایک مہندی ہمارے میں چلتی ہے ایک فرینڈ کی انگیجمنٹ ہوئی تھی تو اس نے وائٹ مہندی لگائی بہت پیاری لگتی وہ پر رہتی نہیں ہے وہ جن کو پرمنٹ نہیں چاہیو تھی بس آج لگا دو آج لگا دو اچھے وہ کیا ہوتا ہے پیل آف ہو جاتی کیونکہ اکثر لڑکیاں کہتی ہیں کہ جیسے ہم شادی ہو کے گھر چلے جاتے گندا لگتا ہے وہ جو اتر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے خاص طرح پر پیل آف مہندیا اچھے بائی تو بھئے مجھے یاد آیا آج کل وہ ٹیٹو مہندیا کہ وہ پروپر پانی کے ساتھ آپ میں ٹیٹو لگا دیا میں نے جیسے میری بیٹی چھوٹی تھی جب سلا جب ایک دو سال کی تھی اور وہ ظاہرہ اس وقت بچوں کو اکل نہیں ہوتی اور اس کے ہاتھ پر چھاپا مار کے ایک سیکٹ ناشیل سیم مہندی کی طرح کا کلر آگا اچھا وہ بتا تو ملتی کہاں سے یار وہ کاریما باد سے ملتی ہے یہ بتا ہے چوڑیوں والوں کے دکانوں پر بھی کاریما باد سے ملے گی چودی اور رنگ مہندی کے ہی ہوتا ہے اچھا ریڈ کلر مطلب وہی جیسے جتنی دن ایت جل رہی ہوتی ہے رہتا ہے پت کا کام ہوتا ہے وہ رہتا ہے ایسے رہتا ہے کم از کم ایک ہفتہ تک تو رہ جاتا ہے وہ بھی لیکن وہ آپ کی اپنی سکن پر رنگ نہیں ہے وہ وہ ایک سٹکر ٹائپ ہے اور وہ اتر جاتا ہے وہ تھوڑی دنوں میں پیل ہونے شروع ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کو بھی تو مہندی لگانی ہے نا اممہ نے ان کی بھی تو ویڈیو بنانی ہے ٹک ٹاک بنانا ہے سو ان کے لئے ٹیٹو بیسٹ ہے دکھاؤ بھی تینے جرے بچی کو ہم نہیں بھول سکتے یہ اب بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ وہ ان کو زیادہ نہیں چاہیے بھئی ہمیں نہیں چاہیے کیا چاہیے ان کو کم کم یہ دیکھو بے لیں بے لیں کیا دلہن کی بہن دلہ کی سالی دلہ کی سالی ہارے دوپٹے والی ہیں اوکے اوکے تو یہ جو ہیں کراچی وومنز کلاب بائے اور فیرا کی ٹیم میمبر ہے آپ ان کے پیج پہ جا کے اس طرح کبھی ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہاں سے ڈھونڈے کون ہوگا سو بہت سارے آپ کی آپ آن لائن پیجز پہ اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہوتا سو بسما تانکی سوما اور اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو جس کی بغیر مہندی مایو یہ سب ادھورے ہیں وہ ہیں ہمارے پھول اور اس پھولوں سے لے کر ہمارے پاس اس وقت ہمارے سامنے کڑی ہیں نمرا سمرا اس ایوینٹ افیر ہے آپ کی برینڈ اور آپ پھولیست ہیں ایک زمانہ ہوتا تھا میری اممہ جاتی تھے پھول والے کے پاس سنو وہ ایک گلاب کا پھول اور موتیا لگا کے بھوکہ بھنا دو بھوکہ بھنا دو یہ بھوکہ تھا نیا پہتا ہے لیکن آپ جیسے جیسے ہر چیز میں جدت آ رہی ہے اس طرح پھول متر ہے انسترام اگر میں اورسکرم سے اچھا عنہ ہیں جسے مش مانور ہے کیا ساید کریں تمہارا فکرنوست afaires ایفت افaires اچھا اچھا اب行 ریسے آپ ایفت اپرین فرصہ اچھا 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 جسا ہے اچھا ساید بسنس ہے اچھا 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 اُçھا دیا سالے دیزی و ٹھول第一س ہے جی لیتا یہ بھائی ہے یہ نکہ بھی بھی دال سکتے ذہا بہتین چی سی ایک سکر یک آپ جیسا ت Register اگر ذا tysی obviously تو دن پھولوں کے جو کہ آپ بولتے ہیں اس کو شاور جو روز پیٹلز کے جو شاور ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کوئی چیز پھینک سکتے ہیں وہ لوگ کے علاوہ وہ جو بالوں میں پھنس جاتا ہے کپروں پر رنگ آ جاتا ہے what is there any other سب سے ایکونک تو وہی ہے اگر دیکھا جائے نہیں نا کچھ اور ہونا چاہیے نا اچھا ہم بھریک پہ سوچتے ہیں پہلے ہم بھریک پہ سوچتے ہیں پہلے ہم بھریک پہ سوچتے ہیں کیا ہو سکتا ہے پارٹی پاپرز ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے پھر ہم وہ سکتا ہے اچھا اب یہ تو گیندہ ہے نا یہ تو جیسے اب گیندہ بھی اس نے تھوڑا ڈیفرنٹ بنایا ہے تم دیکھو نہیں تو ایک ساتھ ہوتے ہیں نا وہ گولے ایک سے نکل رہا ہوتا ہے آخر میں دھاگا بچتا ہے دھاگا بچتا ہے تو ایسا کیا پکا کام کرتی ہو کہ دھاگا نہ بچے خالی اس میں دھاگا یوں نہیں ہوگا یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہوگی نا یہ سب اسلی ہیں بیسے یہ سب اسلی ہیں یہ سب اسلی ہیں یہ سی اس کی ڈیٹیلنگ ابھی گولاپ کے پھول کی بجائے یہ ہی بہت سالوں ہے گولاپ کے پھول تو اس میں ہیں اسلی ڈالا ہے yes this is rose and this is rose دکھاؤ یہ پورا وہ ہے زیور ہے انگورکھیں یہ ٹیکا اس کا بھی ہے دیسنٹ طریقے سے بناوا ہے او واو اچھا یہ بھی پورا سیٹ ہے جس یہ کتا دیسنٹ لگ رہا ہے یہ دکھے او می گاڈ اس کا منہ دکھا نا گلاب والا گلاب والا یہ سب میں سیٹ ہے یہ وہ ہے جو تریدشنل ہے میری اممہ نے بھی پہنا ہوگا مگر اب جیسی یہ ہے جدد والی چیز ہے رہت کلر جنریشن چینج ہے بہت سب کو دیسنٹ چیزیں جائیں ہی دکھیں یہ بالوں کا ہے یہ بہت دکھیں او میینج موڑی ہے تیکہ ہیں ہے کیا رہ موڑی یہ بہت دے دیسنٹ دیسنٹ ہی ایک بہت دیسنٹ ہی دیکھے یہ بہت خوبصور ہے یہ بہت دیسنٹ یہ بہت دیسنٹ ہر صرف یہ دیکھا ہے ہی لگت دیسنٹ ہی ہی دیسنٹ تکیسنٹ ہمارا پکا تمہارا we have another one for the nikah and engagement this is made with daisies these are imported daisies daisies and baby breath basically اور یہ آپ کو کچھ نہیں کرنا online order کرنا ہے یہ آپ نے green color کیسے لایا اس کے اوپر it's a dye تو آپ کسی بھی color پر دیا جائے ہم کسی بھی color پر دیا جائے ہم کسی بھی color پر سکتے ہیں کوئی بھی picture بھی دیں mostly of the clients send us pictures and hem ڈٹو اسی بنا کے دے دے دیں یہ دیکھیں جدد, مطلب یہ گھنڈے کے پھول تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں baby's breath کے ساتھ اس کا clothes بناو لڑکوں کا خمج نہیں آتا کہ آج کل جو بہت زیادہ in ہیں is all the نہیں نہیں کے ریل کے علاوہ یہی پھولوں کے جو جونری ہے سب فیک میں پر وہ تھی پھول پھول ہے بھائی پھول تو ہے لیکن یہ کہ وہ جو چیز ہے وہ ایک مطلب that's an option long term کے لئے اچھا مجھے جانا ہے اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد واپس آنا ہے اور آپ کو مہندی کے بارے میں اور بہت کچھ دکھانا ہے اسے بریک کے بعد دیکھتے رہیے Wedding Masterclass لوگ ۔ گردی ۔ کوئی حوش نہیں کوئی خبر نہیں کیسا جادو ہے یہ سارچڑھا یہ دل اپنے ہی کاتل کے ہے آگے بیجے گھوم رہا بہکارے بہکارے دل ڈولنے لگا اوڑنے کو سنگ تیرے پر دولنے لگا بہکارے بہکارے دل ڈولنے لگا اوڑنے کو سنگ تیرے موسیقا 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 لیکن اس دفعہ ہم نے میک شور کیا ہے کہ ہم آپ کو بہت سارے آئیڈیاز دیں دلہا کو لے کر بھی سو یہ دلہا کی کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں جو دلہا کی پورے پورے خاندان نے پہنے ہیں یہ کپڑے سمیر سائن کے آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں سمیر میں بلکل چکچاک بیچارے دلہا جو ہے وہ اگنورڈ ہوتے ہیں مہندی مائیوں پر دلن 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 ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا اس دفعہ نہیں بلکل ہم ان کو بھی اتنا ہی اہمیت دیں گے کیونکہ ان کی بھی تو شادی ہے بھائی بلکل 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 ان کی شادی ہے اور اب تو ٹرینڈ لوگ اتنا فالو کر رہے ہیں اور دھولے کلرز میں اتنے ان ہیں آپ دیکھ رہی ہیں یلو ہے گرین ہے اور دیفرنٹ دیفرنٹ شیئرز دھولے پہن رہے ہیں ہاں بلکل سو ہم اگر کومبینیشن اس طرح شیئر کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک وہ پوری فیملی بھیجے زرہ میری ٹیم جو ان کے ساتھ فیملی تھی اکثر کومبینیشن بنانے میں بلکل آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوں گے کہ اگر اببہ نے یہ کلر پہنا ہے بھائی ساتھ آئیں گے یلو والے آگے آئے نا اگر جی ہاں تو یلو والے کے ساتھ جو کومبینیشن ہے وہ آپ پلیس بلکل جسی یہ لک ہے ہم نے یہ لک دیئے مائیو کی جس میں جو گروم جو ہے تھوڑا سا یلو کا ٹچ دے رہا ہے ویچ پرنس کوڈ این جیلو کی اس کی بیس دیئے اور اس کے جیسے بھائی ہیں ان کو بھی ہم نے تھوڑا لاؤوڈ پیچھے ہو آپ لوگ تھوڑا سا بلکل اور جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی لاؤڈ رکھا ہے سب کو کلرس میں رکھا ہے ہم نے باؤن نہیں کیا نوملی لوگ کیا کرتے ہیں اس کو یونیفارم کا شیپ دے دیتے ہیں سارے بھائی سیم چیزیں پہنتے ہیں ہر کسی کی اپنی پرسنالیٹی ہے اور وہ سکرین پہ مزے کا نہیں لک دے رہا مزہ نہیں دیتا کسی پہ سوٹ کر رہا ہے اور کسی پہ سوٹ نہیں کر رہا تو ہم ڈیفرنٹ دی رہے ہیں اپارنٹلی لکس کی طرح اس کے لکس کیا ہے تو اس کو کیسا کلر دے رہے ہیں اجا آپشنز کیا کیا ہے سمیر جسے اکثر میں نے دیکھا کالے کپڑے بنا لیے اس پہ پٹکا ڈال لیا آلیا آلیا تھوڑا سیکھ اس پہ پٹکا ڈال لیا اور کبھی کسی نے وائٹ کپڑے بنا لیا پھر اس کے اوپر پٹکا ڈال لیا اب یہ کہ ہم پہلے تو تھا ہے بیسک کلرز میں ہم رہتے تھے اب آپشنز آپ کے بعد بہت سارے ہیں لوگ کلرز پہن رہے ہیں ایون یلو پہن رہے ہیں آرنج پہن رہے ہیں جیسے ہم نے یہ مائیو میں دیا ہے ایک لوگ یہ دیا ہے مائیو کا اگر کسی کو تھوڑا لاؤڈ چاہیے تو ہم اس کو پرنسکوڈ پہنا آرہے ہیں ایک سیم ٹائم کوئی کہتا ہے نہیں ایڈونٹ وانٹ پرنسکوڈ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ہم آپس میں ہی کر رہے ہیں تو ہم اسے ایک دوسری لوگ دیتے ہیں مائیو کی جیسے کہ وہ ہیں یہ والی ان کو کھڑتا دیا ہے اور ایک اورنری سا کھڑتا نہیں دیا ان کو لاؤڈ کرتا دیا ہے اچھا آپ لوگ آئیں گے تو میں دوسری والے دلہ کو بلاؤں گی دوسری دلہ کے جو کیا کہتے ہیں سارے فیملی میمبر ہوتے ہیں وہ آج ہیں تاکہ میں جگہ چھوٹی ہے تو میں بتانا آپ کو ہم زیادہ چاہتے ہیں اب وہی والی بات جیسے آپ نے گھر کا ڈسکشن کیا کہ اگر آپ کے گھر میں ہے چھوٹا ایونٹ ہے ایک آئیڈیا یہاں سے اکثر لوگ گھر کے بہار تینٹ لگا کے بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویسنٹی میں سو ان کے لئے آپ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ یس بالکل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت سمال سیٹ اپ ہم اپنے قریبی لوگوں کو بلا رہے ہیں ہمارا ماہیو ہے ہمیں بیسک چیز جیز پینہ دو بہت وائے بیسک آپ دھولے تو ہو ناؤں آپ کا اپنا ایونٹ ہے بہت آپ گروہ میں تو ہم نے اس میں ایسے کیا کہ دھولے کو ان کو بیسک کلرز نہیں دیے ہاں ہاں دیفررنڈ دیفرنڈ کلرز دی ان کے مسائے کمپلیکشن کے ساب سے مجھے مجھے آیسا لگ رہا تھا کہ یہ یوں گھنگ ڈائیں ڈائیں اور ڈفرنڈڈیفرنڈ کلرز دیتے ہیں ہاں ہاں اور ایدنڈ کے بڑے بائی ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہم نے پوپر مرزنڈڈ ڈیپ کلر دی ہے تو اس میں زیادہ ایک ڈیفینیشن آ رہی ہے تو کلر ہم نے ان کو بیسک دیا ہے آئیے جی اگلے دلہ جو ہیں وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے پوری فیملی آئے اب یہ گرین کا کومبینیشن ہے اور آپ نے گرین کے ہی الگ الگ شیڈ دیئے ہیں سردیاں بھی ہیں یہ کلر بہت کھلتا واہ گرین کلر بڑا اچھا لگے گا بلکل بلکل یہ کلر ایک ایسا ہے ڈاک ڈیپ گرین ہر کوئی سے ایزی لی کر لیتا ہے کوئی بھی کومپیکشن ہو اور اسپیشلی ان کے لیے یہ آوٹفٹ ہم نے ان کو پرنسکوٹ دیا ہے ان کو زرہ ہم نے ان کی پرسنالیٹی کے حساب سے مہندی ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے تھوڑا لاؤٹ چاہیے سیم ٹائمز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں الگی نظر آئیں پرومیننٹ نظر آئیں ہماری مہندی ہے ایک بار ہے سیم ٹائم لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا سوفٹ ڈیسنٹ لوگ چاہیے وہ میں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا سب سے اچھی بات جو مجھے اس کامبینیشن میں لگ رہی ہے کہ اببہ کو ان کی ایج کے حساب سے یہ اس گولڈن چیزیں نہیں پھنائی بلکہ ان کو سیلف ہی وہ دیا ہے سیم پہ سیم دیا ہے سیلف دیا ہے پر ڈیٹیلنگ ایڈ کی ہے بہت بیسک نہیں دیا کہ پتا چلے کہ ہاں دولے کا فادر ہے ان کے بیسک کاری لگ رہے ہیں ان کے چاچا آرہے ہیں انہوں نے بھی ایک ویسکوٹ پہنی ہوئے ہیں تو پتا چلے کہ کچھ ڈیفرنس ہے بلکل کے ایک سیم پتا چلے کہ کچھ ڈیفرنس ہے دولے کا بھائی دولے کا بھائی نیکسٹ percentage انہیں بھی شادی ہوئی ہے تو اس میں بھی کئی ہائی لائٹ ہو جا ہے اس میں بھی کئی نا خدونا ہم نے چھوٹی سی اچھی ڈیٹیلنگ ہے ڈیٹیلنگ ہے یہ بہت چیوٹ لگ رہے ہیں آپ کے گپڑوں میں اچھا جی تو یہ ان کے اوپر بتائیں کہ یہ تھوڑا یہ تھوڑی سی لمبی کیا کہتے سے یہ شورٹ شروانی ہے ایک گروہم کو ہم نے پرنس کوٹ دیا ہے ایک گروہم کو مہندی کے لیے ہم نے شورٹ شروانی دی ہے کیونکہ سیم کٹس میں بھی نہ بور ہو گیا ہے کٹس میں چینجز آنے چاہیے شورٹ شروانی دے دی بات اوپن کٹ دے دیا ہم نے اس کو بند نہیں کیا تو دھولے ہیں گروہم ہیں تو ہم نے اس کو ہیوی امرویڈیٹ کے ساتھ کام کیا تاکہ تھوڑا ہائلائٹ ہو بٹ گئے کہہ رہے تو کہ مجھے زیادہ پاپ آپ نہیں چاہیے اچھا جو بہت ڈیسن سیلف چاہیے سیلف سٹل چاہیے تو وہ دھولہ بھی لگ رہے ہیں کہ ہاں دھولہ کے اوپر ایک گرچ لک بھی آرہی ہے اور اپیل بھی کہہ رہا ہے یہ پیس اور اسی طرح دھولہ کے دادا ہے ابو ہے کون ہے دھولہ کے ابو ہے ان کو بڑا سوفٹ یہ ہے اور تھوڑا سا یہ امرویڈیٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ تھوڑا پتہ چلے کہ ہاں اگین بیسک ویسک گھار والے ہیں گھر والے ہیں فل رمال چھمال لگا بس ان کو پاکٹ سکوائر سے ہم نے سنکنائز کیا ہے یہ ان کے بیٹے ہیں تو پادر ان سر کا جو ہے ہم نے اور مین دھولے کو ہم نے ٹوٹلی الگ کر دیا ہے الگ کر دیا جی بالکل تھانکیو سو مچ آپ لوگوں کا تو آج ہے سمیر ادھر آج ہے اور میری باقی ٹیم بھی ادھر آج ہے یہاں پہ آج ہے میں نے کہا کیونکہ دیزائنر ہاتھ لگا ہے تو ہم پھر دیزائنر تو دیزائنر ہے چاہے وہ کپڑے ہوں آدمیوں کے چاہے وہ خواتین کے تو کمبینیشنز اچھے بنائے جا سکتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دلہ اور دلہن کے کمبینیشنز بھی ہونے چاہیے مطلب ہکٹے وہ پورا ایک فریم بن رہا ہے بلکل بلکل بن رہا ہے فریم بات مجوریٹی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو اکثر برائٹ چاہتی ہے کہ جو کمپلیٹ اس کا کلر ہے دلہ بھی وہ پہنے 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 ایک ایلومنٹ لے لیں برائٹ کے ڈریج سا اس سے سنکنائز کر دیں جیسے اگزامپل دے سکتے ہیں ایک پہنے دلہ بھیجے جنہوں نے شیروانی پہنی ہے نا گرین ہاں اب مجھے اس طرح پریکٹیکلی اگزامپل دیں دلہ بھی جوڑükہ کیا جویڈی ہے لہا ہے کہ ایک رایڈ ہے پہنے 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 defendے سان دیں کانا کا کشید نہیں ہے جب کلر ٹون چینج ہے پر آئیٹ جیسے ہم نے ایک element لے لیا گرین کا پورا گرون کو ہم نے گرین پینا ہے بلکل سیم سیم نا ہو جیسے وہ ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں وہ بلکل مرز ہو جاتا ہے مرز ہو جاتا ہے تصویریں بھی وہ کھلی کھلی نہیں آرہی ہوتی دل سی ٹون آرہی ہوتی بلکل ایسا ہی ہے اچھے پیچھے بیگراؤنڈ ہوتا ہے اس کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے ان کپڑے اور بیگراؤنڈ اور وہ ساری سوفے جس پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی theme synchronize ہو یہ نہ ہو کہ سوفے والے نے یا سیٹ پہلے نے سیم وہی فیبرک کے اگر آپ کے آؤٹفٹ کے ٹون کے سوفے یہاں سیٹپ کیا ہے تو ہمارا آؤٹفٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ ہائیلائٹ نہیں ہوتا ایک مزید مطلب میں چاہا رہی ہوں کہ کامبینیشن ہم تھوڑا سا ان سب لوگوں کی ہلپ سے آپ لوگوں کو تھوڑا گائیڈ لائنز دے چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم باک گوڈ مارنگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ویڈنگ ماسٹر کلاس اور آج ہم نے فوکس کیا مایو اینڈ میہندی کے ایلومنٹس کو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں نے تو آپ کو فائدہ پہنچانے کا ٹھیکہ لیا ہے اور اس وقت میں کیونکہ ویڈنگ ماسٹر کلاس ہے میں آپ کو اتنی زبردست آپشنز یہاں بتانے والی ہوں وہ لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں جن کی بہنوں کی جن کے گھر میں شادیاں ان کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بینش پرویز جو ہے ہم اپنی ماسٹر کلاس کر رہی ہیں اٹھارہ نومیمبر سے اور اتنا اتنا ریزیبل اس کا ٹکٹ ہے اٹھارہ نومیمبر کو تین بجے سے لے کر چھ بجے تک شام چھ بجے تک آپ فائف تھاؤزن میں وہیں جا کے ان سے سیلف گرومنگ کورسز سیکھ سکتے ہیں زبردست بینش اور تم کیا ڈسکاونٹ دے رہی ہو میری پبلک کو ڈسکاونٹ یہ ہے کہ جن لڑکیوں کی نیویمبر کے للاس ویک میں شادیاں ہو رہی ہیں وہ اپنا شادی کا کارڈ آپ کو بھیجنے اوکے آپ کو بھیجیں نا مجھے کیا بھیجیں نہیں نہیں تو ہم انہیں تین ٹکٹ بینش کے نمبر چل رہے ہیں نا تین ٹکٹ آپ کے شو سے جو پہلے تین کارڈ آئیں گے آپ ان کو فری فری ٹکٹ دے رہے ہیں اوکے بھئی اور سرف یہ نہیں ہے ڈسکاؤنٹ واؤچرز کے علاوہ گیو اویز بھی ہیں اور اس کے علاوہ نادیا بھی جو ہے وہ اپنے میک اپ پر ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں آپ باتے ہیں جی نادیا اوور ٹو یو آپ میرے ناظرین کے لیے ویڈنگ ماسٹر کلاس کے خوشی میں کیا آف کر بلکل جو آڈینس جو دیکھ رہی ہے ندہ یاسر کا گوڈ مارننگ پاکستان ان کو جو ہے وہ میری میرا جو پٹیکلر میک اپ ہے سگنچر میک اپ ہے نادیا حسین پہ 50% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے کوڈ آپ کو بتانا ہے ہمارے سالون پہ کال کر کے بکنگ کے وقت کوڈ آپ کو بتانا ہے جی ایم پی اور نادیا حسین کا جو منس سالون ابھی ایک مہینہ پہلے کھولا ہے وہاں پہ بھی آپ کو گروم کے پاکیج پہ بھی آپ کو 50% آف ملے گا کوڈ ہے اگین جی ایم پی آلیا فاروق بھی موجود ہیں اور بغیر سروسز کے تو چاہدی دوری ہے تو یہاں کیا ڈسکاؤنٹ آفر ہو رہا ہے آلیا فاروق سالون میں بالکل آفر کر رہی ہوں اپنے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں یہ شو خاص طور پر برائیڈل پیکجز جو لینا چاہ رہی ہیں جن بچیوں کی شادیاں ہیں یا جو مائے ہیں ان کے لیے جتنے بھی سکن ٹریٹمنٹس ہیں وہ میں خود کروں گی اور ان پہ ہم 30% ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں تو جن کی شادیاں ابھی نویمبر ڈسکاؤنٹ دے دیسیمبر جانوری تک ہیں کیونکہ تین مہینے ہمیں چاہیے سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے سو جانوری تک جن کی شادیاں ہم ان کو کریں گے ڈسکاؤنٹ دیں گے زبردست آئی ہم چلتے ہیں سمیر سائن کی طرح اور سمیر اگلا دولہ بلاتے اور پھر اس کی کامبینیشنز ہم ڈسائیڈ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اگلے دولہ بھائی آجائیں کون ییلو والے آگئے تھے نا ییلو والے ییلو والے کھلی ییلو والے اب یہ والا جو ییلو کلر ہے یہ دولہ تو بہت زبردست لگ رہے ہیں مگر ان کے ساتھ ہمارے پاس کامبینیشن میں کیا ہونا چاہیے سمیر جیسے ان کی جیکٹ میں اورنج آرہا ہے تو ان کی برائیڈنل اچھے بھائی اورنج پہنا ہے کتا آنے کا لگے گا ذرا لانگ چھٹ تو بنائیں کاشی میں آپ کا پھر سے تھانکیو کروں گی کہ اس وقت جو آپ ہمارے کام آئے ہیں اپنے خودصورت جوڑے بھیج کے تھانکیو سو مچ کاشیز کے اوکی جی تو یہ اورنج آپ کہہ رہے ہیں سمیر اس کے ساتھ بہت اچھا لگے یہ گرووم از امنی بھی لگ رہے ہیں اپنے آؤٹفٹ میں اپنے آؤٹفٹ میں اپنے آٹفٹ میں اپنے آٹفٹ میں اپنے آٹفٹ میں بھی رائیڈ سے سنکنائز بھی کر رہے ہیں ان کے جاکٹ میں یہ اورنج کلر بھی آ رہا ہے یہ گرینڈ مایو پہ کتنا پیارا لگے گا لکت ضروری توری لڑکی ہمیشہ یلو پہنے کبھی کبھار کچھ بچیوں پہ پیلا رنگ سوٹ نہیں کرتا جیسے میری چھوٹی بہن ہے اس کو پیلا رنگ نہیں پسند سو وہ اورنج لے لے یا کوئی اور کلر لے اور دلہ جو ہے جو ہے وہ جلو پہن لے جلو پہن لے اور برائیڈ کا کوئی ایک کلر لے لے جو اس کی جاکٹ میں ریفلاکٹ ہو رہا ہے اچھا اب جیسے اورنج کے لابہ اس کے ساتھ اور کیا کیا جائے کا کمبینیشن اگر ہم اسے کوئی سٹول دیتے ہیں تو وہ ہوت پینگ کلر دے سکتے ہیں جو برائیڈ کے دریس میں آ رہا ہے یا اورنج کلر کا سٹول بھی آٹ کر سکتے ہیں برائیڈ جیسے ابھی تو اورنج ہے نا پرس کرے اورنج نہیں پہننا چاہتی برائیڈ تو اس کمبینیشن کے ساتھ اور کیا کیا یلو ہی پہن لے یلو آئی تنگ تھوڑا ہوت ہو جائے گا بہت دونوں میجر یلو ہو جائے گا یلو ہو جائے گا بہت دونوں میجر جیسے ایک یہ کلر ہے ترکویز 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 تو وہ ہم لے سکتے ہیں نا دیا والا کلر جائے گا نا دیا جو کلر بلکل ایکزاکل یہ ٹون بھی جائے گا اور مایو پہ یہ بہت اچھا بھی لگے گا ہاں اوکے اور کون سا کمبینیشن ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم تھوڑا پس جائیں گے نا کمبینیشن سے ہاں اس کے ساتھ تھوڑا پس جائیں گے اس کے علاوہ اگر یہ رسٹڈ اس سے ڈاک اگر کوئی یلو ہو یا رسٹڈ ہو تو وہ ٹون بھی بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تینکیو سوڑا پس جائیں گے اچھے اب جو نیکس دولا ہے پلیز وہ آئیں جلدی آجے ہم تینکیو تو آپ یہ ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ گھر گھر میں ہے ہلکا پھلکا ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا یہ تو وائٹ ہے کوئی بھی یہ ہاں یہ بہت صالد اور بیسک رکھتا ہے یہ کوئی بھی برائیٹ کو فریڈم میں وہ کوئی بھی کلر پہن لیں تو یہ کمبینیشن بہت اچھا لگے گا کیونکہ ان کو بہت صافت چاہیے تھا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں بہت ڈیسنڈ اور ڈیسنڈ چاہیے ہمیں کلرز میں پلی نہیں کرنا ان کے لیے یہ بیسٹ آؤٹفٹ ہے اچھا یہ دکھاؤ شاکنگ پنگ کا ادھر جیسے ہوتا ہے نا مہندی ہے یا کچھ ہے تو یہ بائٹ ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کھڑا جائیں گے وہی بھی کھڑا جائیں گے کمبینیشن اچھا بنے گا وہ بہت مزی کا بلکل اب ہماری کمبینیشن کا کھا میں وہ شورٹ کیسے بناتے ہیں تو شورٹ بنائے گئے ہیں وہ سو یہ نکا کے لیے بھی دیکھیں کتنا مزی کا لگ رہا ہے بی بی پینک کے لیے کرتا نکا کے لیے بھی اچھا لگے گا سو یہ کمبینیشن بہت ضروری ہیں کیونکہ بلکل ہی الگ الگ فیملی ہے کپڑے وہ مزا نہیں دیتے پر اس لوگ پر ٹھیک ہے thank you اور کوئی دولا رہ گے ہو گئے سارے وہ دار گرین والا یہ بڑا یہ بڑا ٹھیکی ہے یہ بڑا ٹھیکی ہے یہ بڑا ٹھیکی ہے کس کے ساتھ کیا جائے گا سو بیسیکلی جسی اس کی آؤپپٹ میں گول کا ٹون زیادہ ہے تو کسی ایک برائید گول لے سکتے جیسی بلاک ان گول ہے یہ بھی ایک کومینیشن بہت اچھا ہے اور جسی ان کا گول اور ان کا گول مرژ ہو رہا ہے تو وہ بہت منلی لگ رہا ہے اور اس برائید ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے بلکل سیم بھی نہیں ہو رہا اور ان کے علاوہ کیا آپشنز اس آؤٹفٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں بیج بھی جا سکتا ہے بیج جا سکتا ہے بیج کے اندر گرین اور ڈاک کلر ہے نا بلکل بیج بیج اور گرین بیجاکٹلی وہ بھی جا سکتا ہے وہ بھی بہت اچھا کومینیشن لگے گا کھانکیو سو مچ اچھا آلیا ایک بڑا ایمپورٹنٹ سوال جو بھی بچیاں ہیں انہوں نے اتنے ہے بھی جوڑے پہلے کبھی پہنے نہیں ہوتے مائیو مہندی سے پہننا شروع ہوتی ہیں پھر ان کی سکن کے ٹویٹمنٹس بھی ساتھ چل رہو ہوتے ہیں ریشز ہو جاتے ہیں ہاتھوں میں کبھی انڈر آرمز میں کبھی گلے پہ سارے ستارے اور اس کی وجہ سے اب ایک دم کیا کریں دیکھیں پہلے تو میں تھوڑے سے نائلونز ایوائیڈ کریں کیونکہ نائلونز جو ہیں وہ کافی ریش کر دیتے ہیں اور برائیڈ جو ہے وہ شادی کے دنوں میں تھوڑی سی ویسے بھی اوور سنسٹیو ہوئی ہوتی ہے سکن میں اور ایلرڈیز جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن انسٹنٹ اگر آپ کو یہ کیونکہ ستارے بیرا جو ہوتے ہیں یہ تو ڈیفنیٹلی آپ کو چھپتے ہیں اور اگر آپ کو آپ کی سکن اتنی سنسٹیو ہے تو آپ کو خیر پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی سکن سنسٹیو ہے اگر آپ کو آلرڈی ہو جاتی ہے یا تو یہ کہ آپ آوائیڈ کریں گلے کے آراؤن یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی سمکھی پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ کو اگین بیتر ڈاکٹرز پریسکرپشن آپ کو ایک سٹیرویڈل کریم لینا ضروری ہوگا کہ وہ پھر انسٹنٹلی جینا دو تین دو دن میں جینا وہ اس کی سویلنگ کو اور اچینس اور ریڈنس اس کو کم کر دے گا کیونکہ پھر وہ تو ایوینٹس جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تو کیسے برداشت کرے کہ الیرڈی ہو رہی ہے بار بار خارج نہیں کر سکتے اور کیالیمائن کیالیمائن لوشن بھی بڑا اچھا ہوتا ہے آپ جہاں وہ اس کو تھوڑا سا آئیسنگ کریں گرم بلکل بھی نہیں کریں آئیسنگ کریں کیالیمائن لوشن کیالیمائن لوشن تو ایسا ہے کہ جو آپ سوود کر دیتا ہے سوود کر دیتا ہے اور آپ جا کے جہاں وہ کیا یار فارماسی سے جا کے لے سکتے خرید سکتے سوڈو کریم بھی ہوتی ہے اس سے کوئی فائر پڑے گا سوڈو کریم سے اتنا ویسے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ تو بہت گاڑی گاڑی سوڈا گاڑی ہوتی ہے دیکھیں وہ سوڈنگ ہوتا ہے جیسے بی بی راش ناپی راش میں بھی ہم لگاتے ہیں کیالیمائن is گوڈ اور میں خواہ میں ایک انٹی الرجی بھی کھانا ڈاکٹر کی پرسکرن سے پہا سکتی ہیں اگر کوئی سکنز ہیں پرون الرجی کی تو انٹی الرجی اپنے پاس رکھیں اوکی بلکل بلکل اور آپ لوگوں کی یہی باتیں جو ہیں انہوں نے سیکھی ہوں گی اور ویڈنگ ماسٹر کلاس کا صحیح حق آپ لوگوں نے ادا کر دیا thank you so much جی جناب کل جو ہے کل ہمارے شو پہ کیونکہ ہم روز ایک شادی کا element ڈسکس کر رہے ہیں کل بھی ایک بہت امپورٹنٹ element ہے وہ ہے سیٹ اپس ایوینٹ پلاننگ بیگراؤنز کہاں شادی کرنی چاہیے کیا کیا جگہیں available ہیں کس طرح کے سیٹ اپس ہونے چاہیے کاسٹنگ کیسے رکھنی چاہیے کرکری سے لے کر کرسی سے لے کر mat lamp ہر چیز کل ہمارے شو پہ ڈسکس ہوگی اتنا سارا informative شو ہے آپ نے ضرور کل دیکھنا ہے امید ہے کہ آپ کی جو آنے والی گھر میں شادی ہے اس کے لیے کافی کارامت ثابت ہوگی وہ چیز تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مزید کل کیا کرنے وانے والنگ پاکستان ویلکم ویلکم باک گوڈ مورنگ پاکستان تو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈنگ ماسٹر کلاس اور میں آپ کو ملوانا چاہتی ہوں اس وقت تو ضروری ہے ملوانا کیونکہ اس وقت ٹائم بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے میرے پاس اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انیسا جو ہے الزینیا سے الزینیا ان کی برانڈ کا نام ہے جن کا جوڑا یہاں میں نے خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے کٹ پڑ کا اس پہ کام ہے اور میں اتنی کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں کہ میں ہر ایونٹ پہ جا کے یہ پہن سکتی ہوں پہن کے جا سکتی ہوں تو میرے پاس انیسا ہے اسلام آباد سے آئی ہے الزینیا برانڈ کا ان کا نام ہے السلام علیکم برانڈ کا نام ہے کیسی یہاں الحمدللہ چکتہ آپ نے خود بھی بہت اچھا جوڑا پہنا ہے ویری ڈیسنٹ اور بہت اچھا کٹ ہے آپ کا آپ کتنے عرصے سے ڈیزائنگ کر رہی ہیں جی نیدہ میں تک بھی بن 18 ایئر سے اپنی جو نا بوتیک رن کر رہی ہیں 18 سال سے اور آپ کی بوتیک ہے کا میری اسلام آباد میں 11.2 میں 11.2 میں اور الزینیا کے نام سے جی الزینیا کے نام سے میرا انسٹا پر میرا انسٹا پر پیج بھی ہے آجا آن لائن ویب سائٹ بھی اگر آن لائن بھی کوئی آرڈ کرنا چاہے ڈرسز تو وہ کر سکتے ہیں آجا جو مطلب لائک ہوتا ہے نیدہ کلائنٹ آتا ہے آپ کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میری باڈی ٹائپ یہ ہے تو آپ اس کو پرسنلی لے گائیڈ کرتی ہیں میرے پاس اپوائنمنٹ لے لے کلائنٹ آتے ہیں میں اس کو پرسنلی خود ڈیل کرتی ہوں اور ان کو کسٹمائز کر کے میں کام بنا کر دیتی ہوں جیسے کہ آپ نے یہ سوٹ پینا ہو گیا اور کوئی مجھے کہ مجھے بلیک کلر میں یہ بنا دے اور اس کی کلر سکم چینج کر دے اس میں تھوڑا فلیر دے دے اس کی امرویڈری تھوڑی ڈیفرنٹ کر دے تو میں ہر پر سے کسٹمائز کر کے کام کرتی ہوں اور جو ویسے شاپ پر میری آتے ہیں اس میں میرا جو سٹاف ہے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے اچھا تو اب مجھے بتائیں آپ کہ اب جیسے ہمارا ویڈنگ وہ کہتے ہیں سیزن ہے سو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس کس طرح کی کپڑے اویلیبل ہوتے ہیں جی نیدہ میرے پاس فارمل سیمی فارمل برائیڈل کیجول ہر طرح کی اویلیبلیٹی ہے اب اگر پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے آپ کو کوئی دیکھ رہے ہو اور وہ جیسے میں نے پہناوا ہے یہ ایسے جوڑا ہے جو آپ آفیس ورک ہو یا آپ کسی پارٹی میں جانا ہو الگ الگ طرح کی لوگ ہوتے ہیں تو آپ باہر باہر جی براڈ میں میرے برافی کلائنٹس ہیں میرے یوکے میں جاتے ہیں یو ایس میں جاتے ہیں دوبئی میں جاتے ہیں کوئی فیسٹیبلز بھی کرتی ہیں آپ جاتے ہیں میں جب سپیشلی اید کے ایونٹس آتے ہیں آپ کو بتایا کہ اید کا تہوار ایسا ہے جو ہمارے وہاں پر یہ کپڑے نہیں ملتے ہیں تو پھر میں ہم وہاں پر ایکزیبیشنز کرتے ہیں تقریباً 1 منت پہلے وہاں پر لوگ پھر جو ہے بہت لائک کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو وہاں بیٹھے یہ کپڑے مل جاتے ہیں اون لائن آپ کو بتایا کہ ویسے بھی چیز جو ہے جب آپ ریڈی ٹو ویر سامنے چیز کو دیکھتے ہو تو آپ زیادہ اس کو کمفرٹیبل ہو کر لے سکتے ہیں ہم آپ کے کپڑے دکھاتے ہیں لوگوں کو جو ہمارے پاس کچھ یہاں پہ کپڑے یہاں پہ موجود ہیں لیکن اگر آپ نے کپڑے دیکھ رہے ہیں تو آپ جائیں گے اسلام آباد جی کیا ہے ڈریس جی 11 2 میں اسلام 11 2 11 2 جی اور آن لائن پیج بھی ہے انسٹا پر ویب سائٹ جو کئی آن لائن بھی ریکھنا چاہے تو آن لائن بھی آپ پوچھ کر کے اور ویسے بھی سکائپ پر ویڈیو کال کے اوپر میں کسٹمائز کر کے کپڑے بنا کر دیتی کیونکہ ان سے کارڈینٹ کر لیتی جو کلائن ہوتے ہیں اور جس طرح کہ کوئی چاہے ویسے بھی برائیڈل بھی اب جیسے یہ ہے اس کے ساتھ یہ غرارے کا کومبینیشن ہے اور یہ دوپٹہ پورا اس کے ساتھ پنک یہ پورا مہندی ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو آج کل تو موسم ہے میں نے پوری تھیمز پر اس پر کام کیا ہے کہ یوکے میں اور یو ایس میں آپ کو بتا ہے کہ آج کل مہندی کی تھیمز چل رہی ہے لیکن میں نے تھیم کے اوپر جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بنا کر دیئے ہیں اچھا جی ارے واہ تو میں اور بھی کپڑے دکھاتی ہوں پھر اسم اللہ اگر یہ والا جو ہے بیج ہر ایج گروپ کے لیے آپ کیٹر کرتی ہیں اس میں سارا کورا دپکا سیکونس ورک ہے اور یہ پیور کے اوپر بنا ہوئے اگر کوئی کلائنٹ مجھے کہے کسٹمائز کر کے تو پھر میں مکس پر بھی بنا داتی ہوں آپ کو پتہ دیفنیٹلی کسٹ کام آتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پیور ہی پہنتے بلکل پیور وہ ایون کے جو لائننگ ہے وہ بھی پیور ہی پہنتے یہ فائدہ ہے آپ کے پاس جی میں ہر طرح سے کسٹمائز کر کے چیز کو بنا کر داتی اور یہ آپ کا مجینل بہت اچھا ہے یہ پیور گریپ ہے ایٹی گرام گریپ جو چائنیز آتی ہے اور آپ کو بتایا ایسکل چائنیز کپڑا کافی ایکسپنسیب ہو گیا ہوگا ہے اس کی فلیر بہت اچھی اس کی سلیک بہت اچھی آپ جب پہنتے ہونا تو لوگ بہت اچھی آتی ہے پتلی لوگ آتی ہے مجھے ایسا لگ رہے کیونکہ دیکھیں کہ ڈیزائنرز تو بہت ہیں لیکن ہر کوئی کپڑا نہیں اچھا استعمال کرتا سو اکسر لوگ کلائنٹل بناتے ہیں جسے آپ کتنے پچھلے کتنے سال سے اٹھارہ سال سے آپ رائیڈل پہ بھی کام کرتے ہیں رائیڈل پہ بھی کام کرتے ہیں جس طرح سے بھی مجھے جیسے اپراوڈ میں کلائنٹس ہیں میرے مجھے فون پہ پیچرز بھیگنے مجھے اپنا ڈیزائن بتائیں کہ اس طرح سے بنانا ہے تو برائیڈلز میں میں 8 to 10 weeks لیتی ہوں اچھا 8 to 10 weeks آپ کو order پلیس کرنا ہے تو 8 سے 10 week پہلے order پلیس کیا ہے آپ کو بتائے برائیڈل بہت ہیوی کام ہوتا ہے پہلے سکیچ پنتا ہے پھر کپڑے کی جو ہے اس میں سمی سٹیچ ہوتے یہ مہندی کے ایونٹس ہیں اس میں سارا چٹا پٹی ہے اور گھوٹے کا کام ہو اور یہ بھی پیور ہے سارا سب پیور ہے اور اس کا یہ بھی کپڑا ہی دکھیں یہ بھی پیور ہے جو میں ہاتھ لگا رہی ہوں تو مجھے بہت اچھی ایک فیل آ رہی ہے یہ دوبتہ کے اوپر بھی ساری فل چٹا پٹی ہے اور یہ دوبتہ نکالتے ہیں یہ خوبصورت اس کی شلوار ہے یہ دیکھئے پورا کام ہوا ہے بہت خوبصورت جوڑا ہے اور آج کل شلوار کا پھر بہت زیادہ ترینڈ آگیا اگر کسی کو کسٹمائز کروانا ہو تو کتنا ٹائم لگے گا کسٹمائز میں بھی تقریبا فور تو سکس ویک لگتے ہیں یہ کام پر بند کرتا ہے نیتا کہ کام اگر ہیوی ہوگا تو اس پر ٹائم زیادہ لگے گا اور اگر کام جو ہے وہ فارمل سوٹ ہے کام جو نورمل ہے تو اس پر تو کام ویک لگتے ہیں اوکی اب جسے یہاں پہ بھی دیکھیں اس پر بڑا اچھا کامبینیشن ہے جو مجھے لگ رہا ہے بڑا ڈیفرنٹ کام ہے آپ کا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جسے سب کا ایک جیسا کام ہوتا ہے بڑی یونیک اور ڈیفرنٹ بات بتاؤں کہ جو انسٹیج دیزائنرز کے سوٹ ساتے ہیں اس کی بھی اویلیبیلیٹی ہے میرے پاس اچھا ہونسٹیج کر کے دیتے ہیں جیسے آپ بہت موڈل سکن ہوتی ہیں بڑی سکنی سی ہوتی ہیں اور جو آرڈ دینے والا بندہ تھوڑا بلکی ہے یہ ہے تو اس میں ایسے کٹس ٹالتے ہیں کہ اس کو ایک سلیک لک کرتے ہیں اوکی 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 یہ ویلویٹ ہے جی یہ ویلویٹ ہے یہ ویلویٹ ہے اس میں بہت دیکھ رہی ہے بہت مزی کا اس کا فیل ہے اس پہ سارا گھوٹا ورک ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ تو پیور کے علاوہ اگر پہنے ہیں کپڑے تو ان کا راش پڑ جاتے ہیں اور یہ کہ آپ جو مکس پہنو کہ نا تھوڑے دن کے بعد آپ کا چلے گا اس میں دیوریبیلٹی ہوتی ہے یہ مطلب رہے گا ورنہ کلر اس کا فیڈ ہوتا ہے اور کام کی کوالٹیز میں یہ سارا تھریڈ ورک ہے یہ آری کا کام یہ بھی پیور پر ہے ہاں وہ میں ہاتھ لگا رہی ہوں سیل آرہی ہے بندے کو ایک کہ جب آپ کو ہاتھ میں اچھا لگ رہا ہے پہن کے کتا مازے کی لوگ ہے اس کے دوبتے کے اوپر ساری سکرین پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے مطلب بڑا باریکی کا آپ نے خیال رکھا ہے ہر چیز کا آپ کلائن سے خود پرسنلی ڈیل کرتی ہیں جو اپوائنمنٹ لیتے ہیں ان سے خود پرسنلی ڈیل کرتی ہوں جیسا بھی وہ کہتے ہیں کسٹمائز کر کے کام بنا کر دیتے ہیں اب یہ بھی ریکھیں اس میں بھی سیکونس کا ہے پرل کا کام ہے ڈائیمنٹیز کا کام ہے یہ ٹوٹل ہینڈ ورک ہے میری اپنی ورکشاپ ہے میری اندر جو ورکرز کام کرتے ہیں اور میری کسٹڈی میں میں خود اپنے سامنے سب کام کرواتی یہ دیسنٹ ہے یہ میں کھول کر دکھا دی ویری نائس تو پٹے کو بھی ہے یہ کارٹن ہے ڈوبتہ بہت سائی لوگوں کو یہاں نہیں کام پسند ادھر کام پسند آتے ہیں کچھ لوگ یہاں ڈوبتہ لے لیتے ہیں یہ جگہ تو چھک جاتی ہے اس لیے یہ سامنے یہ سارا کام ہے کلر بھی بہت پیار ہے کلر بھی بہت پیار ہے اور یہ مجھے فیروزی بھی بہت اچھا لگا تھا یہ مکیش ہے آپ دیکھیں یہ بڑی ڈیفرنٹ مکیش ہے عام تو ہوتا ہے نا بھندی والی یہ مکیش ہے اوہ واو تو آجکل لوگ بہت کانچس ہوتے ہیں ارچیز کو لیکے تو آپ بتائیں آپ کے پاس کسٹمر کسٹمر ہے نا وہ بہت کانچس ہے اپنے ڈرسز کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ اتنا ڈیفرنٹ اور یونیک ڈرس پہنے کہ دیکھنے والا پوچھے کہ آپ نے کس برینڈ کا سوٹ پہنا ہوئے اور ہم وہ فنکشن پارٹی میں بلکل ڈیفرنٹ نظر آئیں مجھے اتنا اچھی لگی چیز کے جیسے دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھے کہ ڈیپ گالا نہ ہو ابھی جو آپ نے پہنایا یہ ٹوٹل کٹ ورک تھا لیکن میں نے اس کو بھی گلے کو نیچے سے کور کر دیا مطلب یہ ڈیزائنر یہ ہر بات یہ نہیں سوچ روتار کوئی تو آپ پاکستانی جو ایک خواتین میں مجھے بڑا پیارا ایک آئیڈیا لگا تو لوگ آپ سے کس طرح کونٹاٹ کر سکتے ہیں اسلاماندر پریز بیٹھیں جی مجھے آن لائن بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسٹا اور ویب سائٹ پر آپ آن لائن بھی بکن کروا سکتے ہو اور اس کے بعد آپ جیسے میرے پاس جو ریڈی ٹو ویر ہے اس میں فارمل سمی فارمل کیجول برائیڈل سبھی ہیں میرے پاس 3 سائز ہوتے ہیں سمال میڈیم لارج اور اس کے علاوہ جو کسٹمائز کروانا چاہے سب سے بڑی میری جو بودیک کی جو آٹلیٹ کی جو خاص بات وہ یہ ہے کہ میں کسٹمائز کر کے بناتی ہوں اکسر برینڈ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسٹمائز نہیں کرنا ریڈی ٹو ویر آپ لے لیں میں کلرز میں کام میں ہر چیز میں کسٹمائز سب چیزوں میں اچھا ہم روپیٹ کر کے بتاتے کہ ہم برائیڈل ویر پر کتنا ٹائم لیتے ہیں 8-10 ویکس ہم فارمال ویر پر کتنا ٹائم لیتے ہیں فارمال پر 4-6 اور جو مجھ سرا کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں 2-3 ویکس میں 2-3 ویکس ٹھیک ہے آپ کی پوری ڈیٹیلز یہاں چل رہی ہیں ہمارے سکرین پر اور آن لائن بھی آپ کو پروچ کیا جا سکتا ہے ویسے آپ کی بوٹیک جو ہے اگر آپ سے پرسنل ہی ملنا ہو تو وہ اسلام آباد میں ہے وہاں سے آپ کے نمبر بھی ہاں ہمارے شو پہ جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا سمجھا بھی ہوگا اس کو پریکٹیکلی اپلائے کریں اور مجھے صرف دعائیں چاہیے ہمارے پاکستان موسیقی 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 موسیقی